اس سے پہلے کے سب یہ اپسوٹس کے لنگ ڈسکرپشن میں ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے انہیں جا کر دیکھئے اپسوٹ شروع ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرور میں بند آندرے کو نکی کے سپنے آ رہے ہیں وہی نائٹ کار کی سنگر آرڈری اپنی ساتھی کلے اور تھرڈ کلاس کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بگاوت کی پلاننگ کر رہی تھی اور پیچھے سے ہمیں آرڈری کی وائس سنائی دیتی ہے جو بول رہی تھی کہ میں نے اپنوں کو تھنڈ میں جمتے دیکھا ہے جب دنیا تھنڈ میں جم رہی تھی تب مجھے یہ ٹرین زندگی سے زیادہ آزادی کی جگہ لگی تھی مگر ویلفرڈ نے ہم سب کی آزادی کو کچل دیا ہے مگر اب کچھ لوگ بدلاپ چاہتے ہیں کی پیرنٹس اسے جیل سے چھوڑا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں کیونکہ تھوڑے ہی ٹائم میں ایل جے کو ٹرائبونل کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا جو ایل جے کی کیس میں فیصلہ سنانے والے تھے ایل جے کے پیرنٹس ٹرائل کو لے کر بے فکر تھے کیونکہ ٹرائبونل میں جو میمبرز تھے وہ سارے ٹکٹ والے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے پیسنجرز تھے جن کو ایل جے کے پیرنٹس بہت اچھے سے جانتے تھے لیکن تب بھی آرڈری میلینی کو ٹرین کے سنویدھان کے کچھ حصے دکھا کر ٹرائبونل میں تھرڈ کلاس کے بھی میمبر کو جگہ دینے کے لیے بول دیتی ہے اور میلینی کے ایسا نہ کرنے پر وہ بگاوت تک کا اشارہ کر دیتی ہے وہیں دوسری طرف ہم سیکنڈ کلاس میں دیکھتے ہیں کہ جنجہ کو بیس سے بہت پیار ہے اور اسی وجہ سے جنجہ اپنی گیرنٹی پر بیس کو سیکنڈ کلاس میں آنے جانی اور وہاں کی سبھی سوویدھاؤں کو استعمال کرنے کی پرمیشن دلوا دیتی ہے اس کے بعد ہم میلینی جنجہ اور ہنڈری کو ڈرار روم میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں ہنڈری بتاتا ہے کہ جتنے زیادہ سمیں کوئی انسان ڈرار کے اندر بند رہتا ہے اتنا زیادہ اس کی باڈی ڈیمیج ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے انٹرنل ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں یعنی کہ ڈرار کے اندر کوئی بھی انسان ہائپر سلیپ میں نہیں جاتا وہ بس سو رہا ہوتا ہے یا کومہ میں ہوتا ہے اور اس کومہ کے ساتھ ساتھ اس کے باڈی پارٹس بھی گل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک طریقے سے کوئی بھی انسان ڈرار کے اندر دھیرے دھیرے مر رہا ہوتا ہے ہنری کی بات سن کر میلینی اس کو اس پرولم کا جلدی سے جلدی سولیشن ڈھوڑنے کو بولتی ہے کیونکہ اگر فیصلہ ایل جے کے خلاب آیا تو شاید وہ تھرڈ کلاس کے کافی سارے لوگوں کو ڈرار میں ڈال کر بگاوت کو کچلنے کی کوشش کرنے والی تھی یہی پر جنجا میلینی سے یہ بھی پوچھتی ہے کیا تم تھرڈ کلاس والوں کو ٹریبنل میں جگہ دینے والی ہو میلینی جنجا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولتی ہے کی ایل جے کو سزا مل سکتی ہے میلینی کا جواب سن کر ہم جنجا کا فیس دیکھ سکتے ہیں وہ اس بات سے بلکل خوش نہیں تھی کیونکہ وہ ایک سائنٹس تھی اور وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ کرنٹ سسٹم میں ہو سکتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو بہت ساری تکلیفیں ہو رہی ہوں مگر اب اگر اس کرنٹ سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو جو آخری انسانی سبیتا کے کچھ حصے بچے ہوئے ہیں اس ٹرین کے اندر میلینی کے اس فیصلے سے جنجا کے ساتھ ساتھ انجن اور ہسپٹیلٹی کے لوگ بھی برکل بھی خوش نہیں تھے لیکن پھر بھی اب رینڈم لی تینوں کلاس سے ایک ایک انسان کو چھنا جاتا ہے اور پھر تین لوگوں کو ملا کر ایک ٹرائبینل بنا دی جاتی ہے اور اب جیسے ہی ایل جے کی فیملی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ٹرائبینل میں تھرڈ کلاس کا بھی ایک صدی سے سامل ہے ویسے ہی ایل جے کے ڈیڈ مسٹر شرما یوجینہ اور مارٹین مل کر کمانڈر گری کو میلینی کا تکتہ پلٹ کرنے کے لیے سمجھا رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کے اندر کمانڈر گری کچھ بولتے تو نہیں ہیں مگر ان کے چہرے سے صاف سا پتا چل رہا تھا کہ وہ بھی فرس کلاس والوں پر کیس چلنے سے اور تھرڈ کلاس والوں کی بڑھتے کنٹرول کو دیکھ کر کچھ خاش خوش نہیں ہے اور اب ٹریبنل شروع ہونے سے پہلے ہی ان لوگوں کی بغاوت کے خبر مارٹین میلینی کو دے دیتا ہے یعنی کہ مارٹین ڈبل گیم کھیل رہا تھا اور وہ ایسا اس لے کر رہا تھا تاکہ وہ مسٹر ویلفرڈ کو اپنی وفاداری ثابت کر سکے اور ساتھ ہی میلینی سے کچھ ایکسٹر سویدھا بھی لے سکے اور میلینی اسے اس ایکسٹر سویدھا کا وعدہ کر بھی دیتی ہے اب جہاں یہ سب چل رہا تھا وہی ٹیل میں آسٹریڈ کا میسز آتا ہے جس میں وہ جوسی کو ملنے کے لئے بلاتی ہے جس کے بعد جوسی آسٹریڈ سے ملتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آنڈرے کو دور میں سلا دیا گیا ہے اور اب آنڈرے کو وہاں سے نکالنے کے لئے آسٹری جوسی کو اپنے کپڑے دے کر تھرڈ کلاس میں رہنے والے انلیگل اسمگلر ٹیرن سے ملنے کو بولتی ہے اور اب جوسی آسٹریڈ کے کپڑے پہن کر ٹیرن سے جا کر ملتی ہے اور پھر جوسی ٹیرن اور ٹیرن کی ایک ساتھی ڈرار روم میں پہنچ جاتے ہیں اب یہاں جوسی تو آنڈرے کو ڈھونڈ رہی تھی مگر ٹیرن اور اس کی ساتھی لیپ سے کچھ کیمیکلز کو چرا کر بھاگ جاتے ہیں اور اب جوسی اکیلے ہی آنڈرے کو ڈرارز میں خوج رہی تھی آنڈرے کو ڈھونڈے ڈھونڈے اسے کچھ ایسے بچے بھی دکھائی دیتے ہیں جن کو ٹیل سے یہ بول کر لے جایا گیا تھا کہ مسٹر ویلفرڈ ان بچوں کی قابلیت سے بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ انہیں ایک بہتر لائف دینا چاہتے ہیں لیکن اصل میں ان بچوں کو ڈرار کے اندر بند کر کے ان پہ ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا تھا اب کچھ ڈرارز کے چیک کرنے کے بعد جوسی کو آنڈرے مل جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر بیس اور جون آ جاتے ہیں اور جون جوسی کو دیکھتے کے ساتھ ہی اسے ماننے لگ جاتا ہے اور اب جب جون جوسی کو مار رہا ہوتا ہے تب ہی بیس جوسی کو بچانے کے لیے سڈنلی جون پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر بیمار آنڈرے کو جوسی اور بیس زارہ کے گھر پر چھپا دیتے ہیں اب جہاں ایک طرف آنڈرے آزاد ہو چکا تھا وہیں دوسری طرف میلینی کو بغاوت کا پتا چلتے ہی وہ ایل جے کے کیس میں بیچ کا راستہ سوچنے لگ جاتی ہے جس سے تھرڈ کلاس بالوں کو بھی ایسا نہ لگے کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے اور ایل جے بھی بچ جائے اور اب ٹرائبینل شروع ہو جاتا ہے اور ٹرائبینل شروع ہونے کے بعد ایک کے بعد ایک وٹنس ایل جے کے خلاف گواہی دینے لگ جاتے ہیں وہ آرڈری تو گواہی دینے کے ساتھ ساتھ ایک بغاوتی سپیچ بھی دے ڈالتی ہے سب کی گواہی کے بعد ایل جے کا سائیڈ بھی سنا جاتا ہے اور اب ایل جے پہلے تو روتے ہوئے اپنے سائیڈ کی کہانی سناتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ مسٹر ویلفرڈ کو بلیک میل کرتے ہوئے بولتی ہے کہ شون وائس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ مسٹر ویلفرڈ کا جاسوس ہے اور اس ٹرین کے اندر چار سو سے بھی زیادہ سیکریٹ چھپے ہوئے ہیں وہ سیکریٹس کیا ہیں یہ بات شون وائف نے مجھے نہیں بتایا تھا لیکن اگر وہ سیکریٹس سب کے سامنے آ گئے اور اب ایل جے کے اتنا بولتے ہی میلینی جنجا اور انجن کے اندر ہڑکم بچ جاتا ہے کیونکہ یہ بات میلینی جنجا اور انجن کے اندر اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ ایل جے بولتا رہی ہے کہ شون وائپ نے اسے سیکریٹ کے بارے میں نہیں بتایا مگر میلینی سمجھ چکی تھی کہ اسے ڈرار کی اصلیت پتا چل چکی ہے اور اب ایل جے کی گواہی کے بعد ایک بریک لیا جاتا ہے بریک میں میلینی انجن کو ایک میسیج بھیجتی ہے اور اب بریک کے بعد ٹریبنال ایل جے کو دوشی ٹھارا دیتا ہے ایل جے کے خلاف ججمنٹ آرتے ہی تھرڈ کلاس کے اندر خوشی اور فرسٹ کلاس کے اندر دکھ چھا جاتا ہے اور اب اس سے پہلے کی کسی طریقے کا کوئی ایکشن یا رییکشن ہوتا تب ہی بین مسٹر ویلفرڈ بن کر ایک میسیج سینڈ کرتا ہے جس میں ایل جے کی کم عمر کا حوالہ دے کر اس کی سجا کو کم تو نہیں کیا جاتا لیکن اس کو اتنی چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ اپنی سجا کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر بیٹھ کر کاٹ سکتی تھی یعنی کہ ایک طریقے سے ایل جے آزاد ہو چکی تھی اور اب مسٹر ویلفرڈ کے اس طریقے کے نیائے کو دیکھ کر تھرڈ کلاس والے برکل بھی خوش نہیں تھے اور وہ کنٹرول سے باہر ہونے لگ جاتے ہیں مگر تب ہی گارڈ فرسٹ کلاس والوں کو سیفلی وہاں سے نکال کر تھرڈ کلاس والوں کو وہاں سے پیٹ پیٹ کر بھگا دیتے ہیں اس کے بعد میلینی اور ایل جے کے بیچ اکیلے میں بات ہوتی ہے جس میں میلینی یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے کیا کیا پتا ہے لیکن ایل جے وہاں سے یہ بول کر چلی جاتی ہے کہ یہ میرے اور مسٹر ویلفرڈ کے بیچ کی بات ہے اور مسٹر ویلفرڈ نے میری مدد کی ہے تو میں بھی ان کا ہی ساتھ دوں گی اور اب آندرے اور ایل جے دونوں ہی آزاد ہو چکے تھے اور یہی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے کیا آندرے ٹھیک ہونے کے بعد میلینی کے خلاف بگاوت کرے گا یا پھر فرسٹ کلاس کے لوگ میلینی کا تکتہ پلٹ کر دیں گے اور آخر کار پھر سے وہی سوال کہاں ہے مسٹر ویلفرڈ ان سبی سوالوں کے جباب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے وی ایکسولنیشن مووین ہندی موسیقی موسیقی